اسلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا لکھے دیاں لکھ بڑائیں کئی لاندیاں نہ کئی لاندیاں ہی نہیں ایک اور بلا ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پولیس یونیفارم ایک مطبر ترین یونیفارم ہوتا ہے لیکن رائٹ ناؤ جس شخص کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک پولیس کا ایس پی نہیں ہے لیکن یہ ویڈیو ڈالے پر گھومتا ہے پولیس یونیفارم میں گھومتا ہے مسلح ہو کر گھومتا ہے اپنے ساتھ باوردی جالی پولیس اہلکار رکھتا ہے سبز نمبر پلیک ویڈیو کو لگاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ویڈیو ڈالے کے آگے پیچھے بھی پروٹوکال چل رہا ہوتا ہے اور اس سمیت تمام کے تمام جالی ہیں ان کا نام جو ہے یہ حمود الرحمان نام کا شخص ہے جی یہ پولیس ایس پی نہیں ہے یعنی ایس پی سٹینڈ فور اسسٹنٹ سپرنٹینڈٹ پولیس اور جب یہ جالی اسسٹنٹ سپرنٹینڈٹ پولیس کہیں سے بھی گزرتا ہے یا کسی بھی سرکاری امارت میں جاتا ہے یا کسی بھی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں اصل پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں تو اصل پولیس والے تھک 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 کر کے اس کو سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں ایکچلی وہ سلوٹ اس کو نہیں مار رہے ہوتے وہ تمام سلوٹس جو ہیں وہ اس کے یونی فارم کے لیے ہوتے ہیں چونکہ اس کا یونی فارم ایک جانسہ ہے اور اس جانسے میں آ کر کوئی بھی شخص کوئی ایسی بار کورڈ یا کیو آر کورڈ یونی فارم پر نہیں لگا ہوتا کہ فورا پتا چاہ جائے گا آئی ریٹینہ سے سکین ہوگا اب یہ صاحب کام کیا ڈالتے تھے یہ صاحب جو ہے کام یہ ڈالتے ہیں کہ یہ عام شہریوں کو اے اس پی بن کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس بن کے چونہ لگاتے ہیں اور چونہ لگانے کے بعد اپنا نوصر بازی کا بازار گرم کرتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں اب اس سٹوری کو اب تک پہنچانے کا مقصد ہے جب ان کو ارسٹ کیا جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک ذاتی بغیر لائسنس کے پسٹل موجود ہوتا ہے ان کا پروٹوکال میں چلنے والے جتنے جالی پولیس آفیسرز ہیں جو ان کو سکوارڈ کر رہے ہوتے ہیں ان سے تین رائفلز برامد ہوتی ہیں اور وہ رائفلز بغیر لائسنس کے ہوتی ہیں اور یہ شہر کون سے ہیں یہ شہر لاہور ہے یعنی پنجاب کا تخت پنجاب کا دارالحکومت جہاں سے پنجاب چلایا جاتا ہے وی وی آئی پیز یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں ذمہ دار ترین لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی آپ دیکھیں نا ایک ای ایس پی کے یونی فارم میں شخص ہے اس کو تو کسی سیکیورٹی لیئر پر روکا ہی نہیں جائے گا کذافی میں میچ ہو رہا ہے انٹرنیشنل ٹیم آ رہی ہے کوئی نہیں روکے گا وزیراعظم آ گیا ہے وزیراعظم آ رہے ہیں کوئی نہیں روکے گا کیونکہ یہ ہمسیلف اس کلیمنگ ٹو بی ان ای ایس پی تو جب یہ ای ایس پی کلیم کر رہے ہیں تو یہ کسی بھی سیکیورٹی لیئر کو کراس کر سکتے ہیں تو الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سیکیورٹی رسک بن جاتا ہے ابھی آپ ٹک ٹاک پر دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھیں بے پناہ لوگ یونیفارم پہن کر پولیس کا یونیفارم پہن کر یہ تمام نوصر بازیاں کر رہے ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو الو بنایا بہت ہے اب اس تمام چیزوں کے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد جو پولیس کا کلیم آتا ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ مہینے پہلے اس کو آرسٹ کر لیا گیا ہے اور اب یہ پولیس کی تحویل میں ہے آپ کی رائے کے آپ کا کومنٹ کیا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ان لوگوں سے ان نوصر بازوں سے خبردار رہے ہیں سلام